الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفاد توقلتو على الحی اللہزین لا یموت الحمدللہ اللہزین لم یتخیز ولدا ولم یک اللہ شریکن فی الملک ولم یک اللہ علی شمن الظلی وکبر ہوں تکبیر راہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرکہ وسلم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدت من لسانی افقہ ہوں قعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ تَفَرَّكُونَ وَاخْتَلَفُونَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَوْلَا اِمْ قَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ حمد و سنا دلک اللہ وحدہ ہو لا شریک دی ذات پاک ہے دارودِ پاک دے لیک ختم الرسل اشرفِ امبیاء جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مُقَدْسَا ہے حضرات بہت عظیم مشن لئی جمع ہوئے ہیں اللہ پاک میری جماعت دے ورکر اور کارکون اور سمدار سب دی اللہ محنت قبول فرمائے حضرات کان فرنس دا انوان ہے ختمِ نبوت منو انڈر گراؤنڈ مختلف احکامات جاری ہوئے نے تے میں چنا کہ میں ہر چیز نو ٹچ کردہ جاماں عدب اور احترام دے دارے وچ رہ کے تاں کہ پتا چلے کہ مسلکِ اہلِ حدیث دا عقیدہ کیے اور دعوت کیے حضرات ایک وے اہلِ حدیث جو جو اس کائنات اتے دوسرے لفظات جننانو احل الاسر سلفی اور میرا دعویٰ اے ہے کہ مسلکِ اہلِ حدیث نالوں کائنات کوئی اعلیٰ مسلک نہیں عیدی وضاحت سینئر نام ناظر محمد نائم بڑھ سا فرمائیں گے اور دوسرا ہے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث مسلک کائنات نالوں سب تو اعلیٰ مسلک اہلِ حدیث ہیں ایک وے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اور او دے زیرِ نگرانی او دے تحت اہلِ حدیث یود فورس پاکستان اے دے نالوں پورے ملک اندر کوئی نفیس تے اعلیٰ پلیڈ فارم نہیں کوئی نفیس تے اعلیٰ پلیڈ فارم نہیں منٹ بڑے تھوڑے نہیں ذرا تیان کر ذرا حضرات اہلِ حدیث تے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اور اہلِ حدیث یود فورس ایک ایک بچہ اور فرد میں سب تو پہلے اپنے عقیدے نوازے کر لگا کہ مسلک اہلِ حدیث دے دائی کارکن اور چھوٹے اور بڑے سب دی فکرے ہیں کہ جب تک مسلمان ہونڈ واسطے تین چیزہ نہ پہیا جانا انہی دیر تک کوئی مسلمان ہوندہ نہیں وہ تین چیزہ گیڑیاں ہیں ایک بے عقیدہِ توحید ایک کی ہے اہلِ حدیثوں ایک کی ہے عقیدہِ توحید اور دوسرا اے وے عقیدہِ ختمِ نبوت دوسرا کی ہے عقیدہِ ختمِ نبوت اور تیسرہِ اے وے ایمان بالآخرت جب تک اتین چیزہں کسے وچ نہیں یقین الاندیاں انہی دیر تک مسلمان نہیں ہوندہ ایک گل میں نہیں کہہ رہا اللہ پاک دے تیس بارے کہہ رہا ہے ایک گل میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا کہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے ایک گل اے ہو گئی اور دوسری دافتِ اہلِ حدیثیں ہے فکرِ اہلِ حدیثیں ہے کہ اللہ پاک دی ملاقات دا ذریعہ اللہ پاک دی ملاقات دا ذریعہ صرف اور صرف اتباعِ رسولِ صرف اور صرف اتباعِ رسولِ آئیے ذرا سن لو پھر سب تو پیلو کہ جب تک عقیدہِ توحید عقیدہِ ختمِ نبوتِ ایمان بالآخرت صحیح نہ ہوئے بندہ مسلمان نہیں ہندہا تے جنت میں بغیر اتباعِ رسول تو کوئی جا سکدا نہیں اللہ پاک نے پہلی یہ تین چیزاں ایک کو جگہ تے بیان فرمائی ہیں اللہ پا فرما دے رہے ہیں ایون فے کون واللہ زین شکمِ نون بے ماں ان سیلہ علیک و ماں ان سیلہ من قبلیک و بال آخیرہ تے ہم یوں کے نون اللہ پاک فرما دے رہے ہیں اے میرے محبوب نبی اور سنو اہلِ حدیثہ اور ورکر اور کار کنو خوش نصیبہ کتھے بیٹھے یا کس پروگرام بیچ بیٹھے یا اللہ پاک فرما دے رہے ہیں اے میرے محبوب جی دستیا ابو بکر نو دستیا عمر نو دستیا عمر نو دستیا علی نو دستیا طلحہ زبیر نو دستیا سہرائے عرب دے بدوان نو دستیا عربیاں نو دستیا عجمیاں نو دستیا کائنا دے چپے چپے اُتے ہیں پیغام پونچھا دیا پا میں کوئی عربی ہو بے پا میں کوئی عجمی ہو بے پا میں کالا ہو بے پا میں گورا ہو بے پا میں کوئی وحبی ہو بے پا میں کوئی سننی ہو بے اب کائنا دا کوئی بھی شخص ہو بے یاد رکھو اونی دیر تک مسلمان نہیں جب تک او دا عقیدہ اللہ نہ ہو بے اے گلناک ہے کہ تُو کالا میں مخلوق بیچے تُو کالا رب مشکل کشائے اونی دیر تک نئی مسلمان ہوئے گا جب تک اے ناکھے کہ تم ہی کالا ہے تے تیرے تو بعد آخری نبی بھی کالا ہے جب تک اے عقیدہ نہ بنائے مسلمان نہیں ہو سکتا سب و شام اسی لگے ہیں کہ مرسائی یا مرزا چوٹا ہے چوٹا ہے گنتا ہے اور میں نہ اے دے واستے اے نہیں کافی ہے جدہ جدہ اے لیٹرینج مار گیا اسی اے دنی کا ممک گیا تھی اے چھوٹا کر واسدے ہور دلیل دی ضرورت ہی کو نہیں جدہ ماری لیٹرینج گیا ہے باقی بچھے گیرہ گیا ہے پر آہ میں تے نو دساں میں صدقے جاوہاں میں قربان جاوہاں اللہ پا فرما دے نے جے تُساں ایک ہی دے تو ماورہ ہے منو تعدہ دین قبول نہیں پر یاد رکھو میں جنت اس تو بغیر نہیں دینی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو لا تقدمو بین یدہ اللہ و رسولہ و تک اللہ ان اللہ سمیئن علی سمیئن علیم میں ان دیر تک کسے دی نماز کسے دا روزہ کسے دا حج کسے دی زکاة قبول نہیں کرنی وہ دی خیرات قبول نہیں کرنی میں کسے دی کوئی شاہ کبول نہیں کرنی جو میرے نبی تو اگینک جائے میرے نبی تو پچھے رہ جائے اس واسطے اللہ دی ملاقات دا ذریعہ اور جنت دے حصول لئی اتباع رسول ضروری ہے میں اسے واسطے انہاں فَلَوْمُ الْخُفَاشِ لَا يَسُرُّ شَمْسَا عَوَا الْقَلْبِ لَا يَسْلِمُ الْبَدْرَا کہ پائی جان چمگی دل سورجنو ملامد کرنو بے نور کر سکدے بے نور کر سکدے نہیں چودویں راہ دے چننو بے کے کتے پانکن تے چاندہ کوئی نقصہ کر سکدے نہیں کر سکدے میں اسے واسطے آنا آدھرہ سون لے رب دا قرآن کرے ہی کہ تے آنکھی آوے فَلَا عَوَا رَبَّكَا لَا عَجْوْمَنُونَ سون یا منو تیرے رب دی کا سامن اوہ بندہ مومن ہوئی نہیں سکدہ اوہ بندہ قدی آلہ ہوئی نہیں سکدہ اوہ بندہ ایماندار ہوئی نہیں سکدہ سونیہ جننی دیر تک تیری اتبہ ننی کردہ جننی دیر تک جننی دیر تک جننی دیر تک اور جو میرے محبوب نبی نو نبی نامنے وہ ابھی جہانمی ہیں جو میرے پاک نبی دی اتباس ہی نہ کرے دوستہ ہوتا ایمانمی مشکوک ہے کیا میں ایسے واسطے ہیں ناہلِ حدیثوں کہ پوجنیاں کب رہاں پوجنیاں کب رہاں اور کمائی کھانی مردیاں دی تے مقابلے اہلِ حدیثوں دے کیا کہا لے اور پوجنیاں کب رہاں کمائی کھانی مردیاں دی اور مقابلے اہلِ حدیثوں دے اور گالویج پٹا تے رسا تکلید دا اور دعوے ختم نبوت دے ایردو چھوٹی گل کی ہو سکتی ہے کہ گالویج رسا تکلید دا دعوے ختم نبوت دے اور پوجنیاں کب رہاں اور کمائی مردیاں دیاں کھانیاں مقابلے اہلِ حدیثوں دے اور نگنا کوڑے دے تھلیوں مقابلے شاہ سواراں دے اللہ دے فضل و کرم دے نار اے الک گالے کہ صبح و شام بول بول کے گلے دی تکلیفیں پر اہلِ حدیثوں یاد رکھو آخری اور پہلی گالے ہیں کہ دو ڈو گالے اللہ وحدہ ہو لا شریک ہے اوہ دا کوئی بدے مقابل نہیں اہلِ حدیث اوہے جنہیں توہیچ شرک نہیں کیتا اہلِ حدیث اوہے جنہیں رسالت میں توہیچ شرک نہیں کیتا اور اس پورے ملک اندر اس پورے ملک اندر نوجوانوں یاد رکھو پائی جانے اکتے ہیل جل بری پاہنے دے اوہر میں چاہے ہیں آپ گل ٹھیک ہے آو جی آو سونے ہو سوالے پیدا ہندہ کہ جیڑا نبی دی مخالفت کرے چاہے نبوہ دائنکار کرے یا سننہ دائنکار کرے او دا رسلٹ کی نکلے گا او دا نتیجہ کی نکلے گا آز راتھیان نہ سننے جی ختم نبوہ دا منکر گستا ہے جہانمی ہے جیڑا اتباہ رسول تا مو پیر دا نتیجہ کی ہے وامئی و شاکے کی رسول ممبادی ماتا واللہ وانوسلہی جہانم وسایت مسیرہ جیڑا دلائل تو بعد قرآن تو بعد حدیث تو بعد مخالفت کرتا ہے او دا ٹکانہ جہانم میں کعبہ دے رابدی قسم اٹھا گیا نہ اس پورے ملک اندر اگر کوئی دعوت آلہ ہے کوئی صاف ہے کوئی اندفیس ہے اہل حدیث آدھی دعوت آلہ ہے نورہ تکبیر مسئلہ کے اہل حدیث مسئلہ کے اہل حدیث مرکزی جمعیہ کے اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوت فارس پاکستان نورہ تکبیر ایسے واسطے اللہ پاک کھرنے وامی ایو تے ارسول فاقا دیا تا اللہ جنہیں اللہ دی منی وہنہیں رسول دی منی جنہیں رسول دی منی وہنہیں اللہ دی من لئی جنہیں رسول دی من لئی اور سدھا جنت ویچ چلا گیا اور سوڑا میں سدھ کے جاوا میں قربال جاوا وہ اتباعِ رسولی سراتِ مستقی میں کہو اتباعِ رسولی سراتِ مستقی میں وہ اتباعِ رسولی جنہ دارستہ وے اتباعِ رسولی جہنم تو بچن واسطے ذریعہ وے آبے ہم مسلک اہل حدیث آدھے اخ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی دعوت میں قسم کھا گیا نا اس پورے ملک اندر اگر کوئی سراتِ مستقیم ہوتے جماعت ہے اہل حدیث ہے اور سن لاؤ یاد رکھو جو کوفیدی تر بلائے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا جو بغدادی تر بلائے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا اور سرکاں ہوتے چندے چکڑے والا اور چوی کھنٹیں رار بلا کرنے والا جاؤ جو بغداد دی تر بلائے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا جو آجمیت دی تر بلائے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا جو ملتان دی دعوت دے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا جو پاک پٹا دی دعوت دے سراتِ مستقیمتیں نہیں ہوتا سراتِ مستقیمتیں ہوتا ہے یا مکہ دی تر بلائے یا مدینہ دی تر بلائے یا رابطی تر بلائے یا نبی دی تر بلائے کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیات اہلِ حدیث پاکستان